حضور احمد پر شرکیہ کے مجلس ختم نبوت کے صدر مولی عبو البشیر عرفانی نے ایک پنفلٹ مرتب کیا ہے جسے مجلس تحفظ ختم نبوت ملتاہ نشائع کیا ہے اس پنفلٹ کا نام انہوں نے الہامی گرگٹ رکھا ہے اور اس کی وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ کسی ایک دعویٰ پر انہیں یعنی حضور مسیح محمد علیہ السلام کو قرار نہیں اس لئے ہم نے اس رسالہ کا نام الہامی گرگٹ رکھا ہے جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے ایسے ہی مرزا صاحب نے دعوی بدلے ہیں مولی عبو البشیر عرفانی صاحب نے حضور مسیح محمد علیہ السلام کے کئی مرتبی اور صفاتی ناموں کا ذکر کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ وہ اپنے آپ کو کبھی کچھ قرار دیتے تھے کبھی کچھ قرار دیتے تھے اس لئے وہ لازمان جھوٹے تھے اس پر آپ کیا تفسرہ کمائیں گے یہ ہے ورنہ وہ دوبان جو جناہ مولی صاحب نے استعمال فرمائی ہے بہت ہی گندی اور غلیز اور بازاری دوبان ہے اور وہی طرح ہے اور سر وقت پر ایک گرگٹ کی تصویر بھی بنائی ہوئی ہے گوئے نعوذ باللہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی یہ حالت تھی بات یہ ہے کہ جو گرگٹی لوگ ہیں جن کی بچپن سے بڑھاتے تک گرگٹ دیکھ دے عمر گزر گئی ان کی کیا پتا کہ رنگ کیا ہوتے ہیں اور رنگ بدلنا کس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنا تعریف یوں فرماتا ہے قُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَانِ فَبِعَيَّ عَلَىٰ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَوْ زِبَانِ ہر آن وہ اپنے رنگ بدل رہا ہے ایک نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے فَبِعَيَّ عَلَىٰ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَوْ زِبَانِ پس کس کس اپنے تم دونوں اپنے رب کی کنکن نعمتوں کی تکفیر کروگے کن کا انکار کروگے پھر رنگ ہی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سِبْغَتَ اللَّهِ وَمَنْ نَعْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَانِ اللہ کا بھی رنگ ہے اس کو بھی دیکھو اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے پھر اسی رنگ کو اپناو پس جو لوگ اللہ کے رنگ اپناتے ہیں ان کی تو شانیں بدلتی ہیں وہ کبھی کسی شان سے ظاہر ہوتے ہیں کبھی کسی شان سے ظاہر ہوتے ہیں چنانچہ اسی مضمون کو میر درد نے یوں بیان کیا کہ دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے اے میرے رب دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے آن میں کچھ ہے آن میں کچھ ہے اسے تو شانیں بدلتا ہے ہم بھی شانیں بدلتے ہیں تیرے ساتھ ساتھ تو ان صاحب کو یہ خیال نہیں آیا کہ نعوذ باللہ منذالک ان کا تمسخر آخر کہاں تک پہنچے گا کون کون ان کے تمسخر کی زد میں آ سکتا ہے اگر وہ آ سکتا تو کون ہے جو خدا پر تمسخر کرے لیکن اللہ تعالی نے اپنے نام کتنے مختلف بیان فرمائے ان مولویوں کو کیا گرگٹ دکھائی دے رہے ہیں نعوذ باللہ منذالک کبھی عالم الغیبہ کبھی عالم شہادہ کیا کیا رنگ بدلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان بزاری لوگوں کی باتوں سے وہ پاک ہے بہت بلند ہے اس تو کوئی تانہ نہیں پہنچتا وہ یہی ہے جو مختلف شانوں کے ساتھ ہمیں وقت کائنات پر ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے لیکن ان پیاروں پر جو ان رنگوں کو پہچانتے ہیں ان بدنصیبوں پر نہیں جن کی آنکھیں رنگوں کی پہچان سے اندھی ہو گئی ہیں پھر فرماتا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور وہ خالق بھی ہے وہ سب سے پہلے پیدا کرنے والا بھی ہے اور کیسی خوبصورت تصویریں کھینچنے والا ہے سائی کائنات تصویروں سے بھر گئی ہے اور کیسی کیسی خوبصورت تصویریں اس کائنات میں دیکھنے والوں کو دکھائی دیتی ہیں سوائے ان کے جن کو گرگٹ کے سوا خدا کی مخلوق میں کچھ دکھائی نہیں دیتا بس گربٹ گرگٹ پر نظر مرکوز ہے اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا یہ چند نام ہیں اس کے تو سب خوبصورت نام ہیں اسی کی تصویر کرتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہو العزیز الحکیم اور وہ بہت ہی بزرگی والا غالب ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ ہی کی رنگ پکڑے اور آپ نظر ڈال کر دیکھیں تمام انبیاء کے متعلق جو جو ان کی صفات ہمارے لیے ان کی کتب میں محفوظ کی گئی ہیں جو کچھ صفاتی نام ان کو عطا کیے گئے ہیں وہ سب ایک طرف اور حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف نام مختلف رنگ مختلف صورتیں ایک طرف اور یہ پرلہ پھر بھی بھاری رہتا ہے آپ احمد ہیں آپ محمد ہیں آپ یاسین ہیں آپ توہہ ہیں آپ مضمل ہیں آپ مدسر ہیں آپ نبی امی ہیں آپ دائی اللہ ہیں آپ سراج منیر ہیں آپ منذر ہیں آپ حادی ہیں آپ شاہد ہیں آپ شہید ہیں آپ مبشر ہیں آپ نظیر ہیں آپ مذکی ہیں آپ مولیم کتاب ہیں اور حکمت پڑھانے والے بھی ہیں آپ نور ہیں آپ برحان ہیں آپ ذکر ہیں آپ سراپہ ہدایت ہیں آپ رحمت المومنین ہیں آپ رحمت العالمین ہیں آپ امت کے لیے حریص ہیں آپ رعوف ہیں آپ رحیم ہیں آپ نگران ہیں آپ صاحب خلق عظیم ہیں آپ اول المسلمین ہیں آپ رسول اللہ ہیں آپ خاتم النبیین ہیں آپ عبداللہ ہیں آپ صاحب قوسر ہیں آپ مہی ہیں آپ صاحب اسراہ ہیں آپ صاحب قاب قوسین ہیں خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعریف جن ناموں سے کرایا ہے وہ میں آپ کے سانے پڑھ کر سناتا ہوں یہ وہ سب نام ہیں جو قرآن نے آپ کو دیئے ہیں الہامی رنگ جو آپ میں خدا کی طرف سے وضیعت ہوئے یہ ان رنگوں کا ذکر ہے بدنصیب زبانیں دیکھیں کیسی کوہتاں ہیں حقیقت کو پا نہیں سکیں اور زمین چاٹ رہی ہیں آپ ماہی ہیں آپ حاشر ہیں آپ آقب ہیں آپ المقفہ ہیں آپ نبی الرحمہ ہیں آپ نبی التوبہ ہیں آپ الملہمہ ہیں آپ سید بلد آدم ہیں آپ شفی ہیں آپ وسیلہ ہیں وسیلہ تو قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے آپ اکرم الاولین والآخرین ہیں آپ آخر الانبیاء ہیں آپ محل ہیں آپ محرم ہیں پس یہ جو کسرت ہے رنگوں کی اور مختلف حیثیتوں کی یہ حسن میں اضافہ کرنے والی ہے نہ کہ ان اشرف المخلوق کو مخلوقات میں سے ادنا درجہ کی مخلوق کے مشابہ کرنے والی ہے یہ اللہ کی شان ہے اسی کی رنگ بندے اختیار کرتے ہیں اور سب سے زیادہ حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے رنگ اختیار کیے اور حسبحال آپ کا ایک الگ رنگ ظاہر ہوا کرتا تھا جب خدا کا ذکر بیان فرماتے تھے عجیب ایک خاص رنگ آپ کے چہرے پر آتا تھا سارا وجود اللہ کی محبت میں پگل جاتا تھا جب خدا کی عظمت اور اس کی بزرگی بیان فرماتے تھے تو دل ایسا دل پر ایسا روت تاری ہو جاتا تھا کہ وجود لرزنے لگتا تھا اور صحابہ کہتے ہیں کہ ممبر کامپنے لگتا تھا جس ممبر پر کھڑے ہوتے تھے اور بعض دفعہ ہم ڈرتے تھے کہ کہیں ممبر نہ ٹوٹ جائے اور آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ایک یہ بھی رنگ تھا ایک وہ رنگ تھا کہ سجدوں میں گر کر اس طرح روتے تھے اس طرح اللہ کے ذکر میں دل پگل تاکہ آنکھوں کے رستے بہتا تھا اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ سینے سے اسے آواز اٹھتی تھی جیسے ہنڈیا اُبل رہی بدلتے ہوئے رنگ کیا ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف شانیں ہیں جو مختلف کیفیات کے مطابق آپ پر ظاہر ہوئیں کبھی خدا کی حسنی کے خلاف کوئی ناپاک کلمہ سنتے تو طبیعت میں ایک غیر معمولی غیرت جوش مارتی تھی غیر معمولی کیفیت پیدا ہوتی تھی جس کی کوئی مثال دوسری جگہ دکھائی نہیں دیتی جنگ اہد کا موقع تھا جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور نرحال اور آپ کے صحابہ بھی اسی کیفیت میں ایک گار میں پناہ گزین ہوئے اس وقت یہ حالت تھی کہ خدا طرح خود فرماتا ہے کہ ہم نے اون کے ذریعے ان کو سکینت بخشی اون چھا گئی اون کے اون تھکے ہوئے بندوں پر اللہ کی رحمت اس طرح نیند کی صورت میں اون کی صورت میں آ رہی تھی اس وقت دشمن تعلی کر رہا تھا ایک پہاڑ کی چوٹی سے بڑی آوازیں اٹھ رہی تھی کہ محمد کہاں ہے عمر کہاں ہے فلان کہاں ہے فلان کہاں ہے صحابہ غیرت میں آ کر جواب دینا چاہتے تھے حضرت عقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں سے روک رہے تھے کہ نہیں نہیں کوئی جواب نہ دو مگر جب انہوں نے نالا لگایا اولو حبل اولو حبل اولو حبل خدا بلند ہو اس کا نام بلند ہو تو صحابہ خموش رہے حضرت عقدس محمد مصطفی پکار اٹھے اب جواب کیوں نہیں دیتے جواب کیوں نہیں دیتے انہوں نے عرض کیا خدا یا رسول اللہ کیا جواب دیں اللہ اکبر اللہ اعلا وآجل اللہ اعزا وآجل یہ کہو اللہ ہی سب سے آلہ ہے اور وہ ہی سب سے زیادہ رشد ہے کوئی پروانی کی جان کی کسی اور خطرے کے ہر اور خطرے کا تصور جل سے نکال باہر پھینکا اللہ کی غیرت میں یہ بھی رنگ تھا عجل انکساری کے رنگ ہیں غیرت کے اور جلال کے رنگ ہیں یہ سارے رنگ ان ملانوں کو کیا دکھائی دیتے ہیں چنانچہ تفسیر الخادر میں لکھا ہے جس شخص کو اللہ کی طرف سے کثیر تعداد میں نام اتا ہوں یہ اس شخص کی شرف اور اس کی عضبت کی دلیل ہے اس کے فضل کی دلیل ہے حضرت مسیح موضہ علیہ السلام فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہی نور ہے جو در حقیقت سب کی سب کے لیے اپنانے کے لائق ہے اور وہی برکت پاتے ہیں جو اس نور سے استعمال پاتے ہیں تمہارتے ہیں سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہمرنگوں کو بھی یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں نور ایک ہے لیکن مختلف رنگوں سے بنا ہوا نور ہے فرمایا یہی نور ہے جو سب کو دیا گیا سب غلاموں کو دیا گیا مگر حسب مراتب جس جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگوں سے حصہ پایا اسی قدر وہ نور کا لمبردار ہوا اور یہ شان عالی اور اکمل اور اتم طور پر اور یہ شان عالی اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید ہمارے مولا ہمارے حادی نبی امی صادق و مسدوق محمد مصطفی صادق و مسدوق یا صادق و مسدوق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی روحانی خزائن جل پانچ آئینہ کمالات اسلام اب یہ وہ رنگ پانے والے تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ کے وسیلے سے خدا کے رنگ پائے ہیں اور ان معنوں میں آپ وسیلہ ہیں اور اسی مضمون کو مختلف امتوں کے بزرگ اور اولیاء اللہ نے بیان فرمایا ہے اور جاہل علماء نے اس وقت بھی ان پر کفر کے فتحے دیئے تھے کئی ایسے اعلان کرنے والوں کو سولی میں چکا دیا گیا کیونکہ ان کی اندھی آنکھیں گرگٹ سے آگے نہیں جاتی اس وہاں تک مرکوز ہو جاتی ایسا پیارا لگتا ہے گرگٹ رنگ بدلتا ہوا کہ اوپر نظریں نہیں اٹھتی اور بھی کائنات ہے سارا جب بھرا ہوا ہے خدا کے حسن کے ساتھ اس کے مختلف رنگوں کے ساتھ وہ گرگٹ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا حضرت شیخ موہدین ابن عربی شیخ الاکبر کہلاتے تھے بلند مقام ہے آپ کا علماء امت میں سنی لیجی اب علماء اکرام آپ کیا کہتے ہیں انالقرآن وَالصَّبُ الْمَسَانِ وَوَرُوحُ الرُّوحِ لَا رُوحَ الْعَوَانِ کہ میں قرآن کریم ہوں میں سورة فاتحہ ہوں وہ ساتھ آیات ہوں جو بار بار تلاوت کی جاتی ہیں اور روح الروح کی روح الروح تو مراد جبرائیل ہوتا ہے میں روح الروح کی روح ہوں لا روح الْعَوَانِ میں زمانے کی آواز نہیں ہوں میں ابن الوقت نہیں ہوں میں تو قدسیوں کی روح ہوں اوانی تو ایسے جمع ہے برتن کی وصل میں تو تو زمانہ بھی ظرف ہے نا اس لیے میں نے زمانے کی روح بیان کیا ہے اس میں مکان بھی آ جاتا ہے اور زمان بھی آ جاتا ہے تو وہ برتن جس میں ہم رہ رہے ہیں میں اس کی آواز نہیں ہوں میں تو قدس کی روح ہوں اور روح الامین کی روح ہوں پھر ایک بہت مشہور بزرگ صوفی گزرے ہیں شمسودین تبریز جن کے عرص منائے جاتے ہیں ان کے عرص ان کے یاد میں خوالیاں کی جاتی ہیں بہت بڑا مرتبہ ہے ان کے صوفیاء میں کوئی پتہ کیا کہتے ہیں میں کون کون ہوں اب ذرا دل تھام کے بیٹھے ہیں ان کی باری آ رہی ہے ہم نوح و ہم آدم ہم نوح و ہم آدم توئی ہم عیسی مریم توئی ہم راز و ہم محرم توئی چیزے بدے درویش را اے میرے محبوبی اس کو بھی مخاطب کر رہے ہیں نوح بھی تو ہے آدم بھی تو ہے اور عیسی مریم بھی تو ہی ہے ہم راز بھی تو ہے اور ہم محرم بھی تو ہے چیزے بدے درویش را اس درویش کی جھولی میں کچھ ڈال دے اس کے کشکول میں کچھ ڈال دے حضرت شمس تربیز تبریز کا دیوان صفحہ چھے مطبع نامی مطبع نامی لکھاو کیا مطلب ہے مطبع منشی نوو نوول کشور نام تھا غالب ان کا نوول کشور لکھنا ہو اب سنیے حضرت بایزید بستامی کیا فرماتے ہیں اور اب تو واقعی جگر سامنے کا وقت آگیا ہے پوچھا عرش کیا ہے کہا میں ہوں پوچھا کرسی کیا ہے کہا میں ہوں پوچھا لہ و قلم کیا ہے کہا میں ہوں کیوں گرگٹی مولیوں کو سمجھ آئی ہے کیا کہا جا رہا ہے لہ و قلم کیا ہے میں ہوں پوچھا خدا عز و جل کے بندے ہیں ابراہیم موسیٰ محمد علیہ السلام کہا وہ سب میں ہوں مجھے میں ہیں سب پوچھا کہتے ہیں خدا عز و جل کے بندے ہیں جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل علیہ السلام کہا وہ سب میں ہوں چھٹی فیل تذکرات الالیاء بڑی مشہور کتاب ہے یہ تو وہاں مولوی سینے سے لگائے پھرتے ہیں صرف خدموں میں سے ان میں سے کچھ پڑھ کے سنانے کے لیے میں نے خاک نہیں پتا چلتا کہ اس میں لکھا کیا ہے وہی باتوں جو لکھی ہیں وہی حضرت مسیح علیہ السلام اس سے ملتی جلتی بعض باتیں ویسی نہیں بلکہ زیادہ تشریف کے ساتھ اور بتا کر کے میری قرآن کیا مراد ہے وہ جب فرماتے ہیں تو یہ طبر لے کر دورتے ہیں چاہتے ہیں کہ شاخ کو کاٹ دیں چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کو وجود مٹا دیا جائے لیکن اسی تذکرہ الالیاء میں جو بغلوں میں دبائے پھرتے ہیں جس سے جمعہ تیار کرتے ہیں اپنے جمعوں کے خود میں تیار کرتے ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پوچھا خدا عز و جل کے بندے ہیں جبرائیل میکائیل اسرائیل اسرائیل علیہ السلام کہا وہ سب میں ہوں تذکرہ الالیاء اردو باب چودہ صفحہ اکسو اٹھائیس شای کردہ شیخ برکتلی اینڈ سانس اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی کو سن لی دیئے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی یہ سب دیو بندی جن میں یہ سارے شامل ہیں ارائیل مولوی یہ ان کے پیر و مرشد ہیں سب کے ہمارے بھی پیر و مرشد لیکن ہم ان کا عرفان رکھتے ہیں جو احترام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی کا ایک عارف بللہ رکھتا ہے تو ایسا ان مجموع بازوں کو تو نصیب ہوئی نہیں سکتا سنیے کیا کہتے ہیں کیوں اس پر کبھی اعتراض نہیں اٹھا کیوں گرگٹ یاد نہیں آیا کہتے ہیں تعلیم اسمائے مردم را من بودم و آنچ برروح توفان شد و سبب نصرت او شد من بودم آنچ ابراہیم را گلزار گشت من بودم توریت موسیٰ من بودم احیاء عیسیٰ میت را من بودم قرآن مصطفیٰ من بودم والحمدللہ رب العالمين التفہیمات الالہیہ جلد نمبر ایک صفحہ اٹھارہ تبا مدنیہ برقی پریس بجنور ہے لفظ یہاں بجنوری ہے نا ترجمہ تعلیم اسمائے مردم را من بودم وہ جو آدم کو تعلیم دیگی تھی اسماء کی جس میں کچھ مردانِ خدا کے کچھ رجال کے نام سکھائے گئے تھے کہتے ہیں وہ میں ہی تھا میرا ہی نام تھا سلمی اور نوح کے وقت جو نصرت آئی تھی وہ بھی میں ہی تھا جس نے نوح اور اس کے ساتھیوں کو اس سیلاب سے بچایا اور نجات بخشی میں تھا ابراہیم پر جب آگ گلزار ہوئی تو وہ میں تھا میں ہی موسیٰ کی توریت تھا میں ہی عیسیٰ کا احیاء موتا تھا اور میں ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن تھا اب بتائیے کہاں جائیں گے لوگ علم رکھتے ہیں بددیانت ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ اس مولی صاحب نے جو علامہ کہلاتے ہیں یہ تذکرد الالیانی پڑی ہوگی سب کچھ دکھائی دیتا ہے مگر اپنی مرضی کی باتیں جس کے خلاف اچھال نہیں ہو اسے اچھال دیتے ہیں اور جہاں ہاتھ رکھنا وہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اس کی سزا دلوں کا پتھر ہو جانا ہے اور پھر پتھر دلوں سے کچھ نصیب نہیں ہوگا یہ ہے حال ہمارے علماء کا جو آج کل حضرت عبدس مسیح موضہ علیہ السلام کے خلاف تعلی سے کام لیتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اور بزاروں میں مجمع لگاتے ہیں اور نفرت کے بیج بوتے ہیں اور احمدیوں کے خلاف ہنگامہ آرائی کرتے ہیں اس قسم کے چیترے میں نے دیکھا ہے گلیوں میں لڑکے لیے پھرتے ہیں کچھ مدرسوں کے لڑکے اور احمدیوں کے اوپر ان کی زندگی حرام ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو سکولوں میں اس قسم کی چیزیں دکھا کر گالیاں دی جاتی ہیں ان کے بستے چین لیے جاتے ان کی کپیوں پر سیاہیاں گر جاتی ہیں ایسی ماں نے مجھے لکھا کہ اس قسم کا لٹریچر پڑھ کے سکولوں میں ایسی نفرت کی آگ بھڑکائی گئی ہے کہ بعض دفعہ پھر بچہ روتا ہو گھر آتا ہے کہ تب میں ہم سکول ملی جاؤں گا ماں مسیح موت کو گندی گالیاں دیتے ہیں بیہودہ لغت باتیں کرتے ہیں وہ اسے بداشت نہیں ہوتی ہیں اور پھر وہ اس پر مارتے بھی ہیں جس قوم کے دل ایسے سخت اور ظالم ہو گئے ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر وہ اس طرح اپنی طبیعت کے بغض اچھالتے ہوں اور خدا کا خوف نہ رکھتے ہوں جانتے ہوں کہ جس شخص نے جو کچھ کہا ہے وہ کس وجہ سے کہا ہے اور کیوں کہا ہے اور اس سے پہلے بزرگو نے بہت زیادہ اس کے اسی مضمون کی باتیں کی ہیں لیکن محض بغض کی خاطر محض اناد کے لیے ان کا ظلم ہر کس و ناکس پر چلتا ہے عورتوں پر چلتا ہے بڑوں پر مردوں پر بچوں پر اور یہ گند پھیلاتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے کہا جاتا ہے تم اس کا جواب نہ دو اشتیار لنگیزی ہوگی یہ کیا ہے جو تم چیترے پھیلائے پھرتے ہو یہ کیا چیز ہے اشتیار لنگیزی نہیں ہے ہمارے جواب سے تو آگ بجے گی یہ تو وہی مضمون ہے جو فیض نے کہا تھا کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور ساگ آزاد اچھی امن کی تلاش ہے کہ کٹنے والوں کو تو کھلا چھوڑ دو اور ان کو علاج جو پتھر ہیں ان کو بند کر دو ان کو باندو لیکن یہاں تو پتھر کی اجازت نہیں پھولوں کی اجازت مانگتے ہیں ہم تو انہیں کچھ نہیں کہتے ہیں ہم تو انہیں انسان ہی کہتے ہیں مگر ہم چاہتے ہیں جواب دیں ہم بتائیں بنی نو انسان کو کہ یہ کس قسم کے انسان بنے ہوئے ہیں انسان تو ہیں مگر ایسے انسان پہلے بھی گزرے ہیں پہلے بھی مصوروں پر اس طرح ظلم کیا کرتے تھے پہلے بھی ان کی باتیں اپنے موازے سے ہٹا کر تحریف کر کے بیان کیا کرتے تھے پس ہماری بات بھی سنو اور سنو کہ ہم کیا کہتے ہیں مجھے یاد ہے جب جن دنوں میں زیاد صاحب کے زمانے میں یہ فیصلے ہو چکے تھے کہ جماعت کے خلاف ایک آرڈننس جاری ہوگا اس کی فضاء میں ایک بھرکسی تھی اور ایک گونسی نظر آ رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے اس وقت میں نے بہت جلدی سے علماء کی مدد سے کچھ ان کو سمجھایا کہ کن خطوط پر لکھنا چاہیے اور ایک مجیب الرحمن صاحب سے کہا تھا وہ بھی لکھیں تو ان کی کوششوں کو جوڑ کر کچھ چیزیں چن کر کچھ کو مختلف رنگ دے کر ایک کتابچہ تحریر کیا تھا جس کا نام تھا ایک حرف ناسحانہ ذاتر تو انہی علماء کی قابش تھی مگر اس کو آخری شکل میں نے خود دی اسے تقسیم کرایا اس سے اتنی اتنا شدید رد عمل ہوا علماء میں اور حکومت میں کہ ہم احران رہ گئے اس میں یہ نہیں تھا کہ تم گندے ہو نعوذ باللہ منزالک اور تم ایسے ہو تم ایسے ہو اس رسالے میں یہ تھا کہ خدا کیلئے ہم پر جھوٹے الزام نہ لگاؤ ہم یہ نہیں ہیں یہ ہیں جو تم کہتے ہو وہ نہیں ہیں حضرت مسئلہ علماء کی حوالے تھے کہ آپ کو قرآن سے کیسی محبت تھی اللہ اور رسول سے کیسی محبت تھی آپ کے اشار آپ کی نصر کے نمونے پیش کیے گئے تھے اور اس کے نتیجے میں ایسا رد عمل دکھایا حکومت نے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہماری سکیم پر اس کا بد اثر پڑے گا وہ فیصلے جو ہم کر بیٹھے ہیں عوام کہیں گے کہ ان کے خلاف فیصلے کر رہے ہو ان کی بات تو سنو کیا کہہ رہے ہیں بجلی کی طرح صورت کے ساتھ سارے ملک میں وہ رسالے حضبت کر دیئے گئے اور جنہوں نے تقسیم کیے ان کو علماء کی ٹولیاں گھسیڑتی ہوئی عدالتوں میں لے گئیں تھانوں میں پچھایا گیا مارا گیا ہر طرح سے ان پر مظالم کیے گئے بعض لوگ سالوں اس مقدمے میں مبتلا رہے ابھی بھی شاید کچھ باقی ہو ان کے جن کے مدرگ بھی فیصلہ نہیں ہوا ہر روز عدالت کے پھیرے ہر مہینے ہر دو مہینے چھ مہینے بعد بعضوں کے سال کے بعد لیکن ایک تلوار ہے جو لٹکی ہوئی ہے اور عدالتوں میں جو ہمارے ہو رہا ہے وہ آپ خب جانتے ہی ہیں کہ کیا حالت ہے بڑے بڑے شریف لوگ اس طرح اس مصیبت میں تلا ہوئے کیوں اس لیے کہ وہ کہتے تھے ہمیں پھول پھینکنے کی اجازت دو ہم پانی لائے ہیں اس آگ کو تھنڈا کرنے کے لیے اور حکومت پاکستان سے پوچھو تو کہتے ہیں ہم اس لیے تمہاری کتابیں شایعہ ہونے کی اجازت نہیں دیتے کہ اشتیال انگیزی ہوگی عزیب منطق ہے وہ جو حصہ اشتیال انگیزی کے قابل آپ لوگ سمجھتے ہیں اس کو وہاں سے نکال کر جس کے اردگے اس کی تشریح موجود ہے جس کو تشریح کے ساتھ پڑا جائے تو کوئی اشتیال انگیزی ہو ہی نہیں سکتی اس حصے کو سارے ملک میں مختلف اشتیال انگیزی کے رنگ پہنا کر شایعہ کرنے کی اجازت ہے کلی چھٹی ہے اخباروں میں رسالوں میں چیتروں میں جگہ جگہ وہ قصے جو آگ لگانے والے قصے ہیں ان کے نزدیک وہ پھیلائی جا رہے ہیں اور وہ عبارتیں جن میں وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جڑا ہوا ہے جن کو پڑھنے کے بعد ہر شریف انرسف انسان جان لیتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اسے تیش آئی نہیں سکتا انہیں بارتوں کو شایعہ کرنے کی اجازت نہیں جس سے اشتیال انگیزی ہوتی ہے اس کی اجازت جس سے اشتیال بچتے ہیں اس کو اس کو دبا دیا گیا اور دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نا ہم اس لیے نہیں شایعہ حمل دیتے پتہ ہے آپ کو ان کتابوں کو شایعہ کر دیا تو ملک میں آگ لگ جائے گی سو سال سے شایعہ شدہ ہیں آگ نہیں لگاتی ہیں آگ بجھاتی ہیں بڑے بڑے دشمن ان کے اثر سے کھنڈے ہو گئے اللہ کے فضل کے ساتھ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے مددہ بن گئے اگر بیعت نابی کی ان کتب کے پڑھنے کے بعد عظیم الشان آ رہاں ہیں جو پرانے بزرگ علماء نے بھی دیں اور عام بڑے لکھے پاکستان اور ہندوستان کے طبقے نے بھی دیں کسی پتہ انشاءہ میں وہ ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا اس وقت سرے دست یہی مختصر تعارف کافی ہے کہ غلط ہے ظلم ہے کہ ہم اس لیے آپ کی کتابیں بند کیے بیٹھے ہیں کہ اشتیال نہ پیدا ہو امدن اشتیال کی ساری باتیں آپ پھیلاتے چلے جا رہے ہیں سارے ملک میں آگ لگانے کی کھلی اجازت ہے اور اگر کبھی آگ شنڈی ہو رہی ہو تو آپ کے ایسے وزرائے مذہب ہیں جنہوں نے کھل کر مجمع عام میں اعلان کی ہیں ٹیلی وین پر یہ اعلان دورائے گئے ہیں کہ ہم نے تو سارے قوانین بنا دیئے تھے احمدیوں کو ذکر کرنے کے لیے اور احمدیوں کی زندگیاں حرام کرنے کے لیے تو عجیب لوگوں امرتے ہی نہیں فائدہ ہی نہیں اٹھا رہا ہے اور ابھی یہ دنیا کو کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی پالیسی تو نہیں ہے یہ حکومت کی پالیسی نہیں ہے تو یہ مقدمہ فوجداری کون داری دائر کرتا ہے کیا دنیا کوئی علم نہیں کہ قانون کیا ہوتا ہے فوجداری مقدمہ سارے کے سارے حکومت کے نمائندے داخل کرتے ہیں کسی سیویلین کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ فوجداری مقدمہ دائر کرے ابھی حال ہی میں الفضل کے خلاف اور دوسرے رسائل کے خلاف اور کے ایڈیٹروں کے خلاف جو مقدمے ہوئے ہیں ہمارے بعض ایڈیٹروں کو ویچاروں کو کئی دن مسلسل عدالتوں کے پھیرے لگانے پڑتے ہیں اور پھر کبھی سفر کر کے کراچی جا کر جواب دہی کرنی پڑتی ہے یہ ہنسندھ کے ایک مولوی نے دائر کر دیا مقدمہ حکومت ان کو باتوں کو قبول کرے تو مقدمہ بنتے ہیں اس کے بغیر کیسے مقدمہ بن سکتے ہیں اور رویہ حکومت کا یہ ہے کہ احمدی اپیل کورٹ میں جاتے ہیں ہائی کورٹ میں اور بعض مظلوم قید و بند کی صوبتیں اٹھا رہے ہیں دو دو تین تین سال سے وہ کہتے ہیں جھوٹا مقدمہ ہے ہم نے یہ بات نہیں کہی ہم حضرت محمد الرسول اللہ کے عاشق صادق ہیں تم کیوں ہم پر ظلم کرتے ہو ہم نردہ ثانی کرو اس فیصلے پر اور فیصلے میں حکومت پنجاب کے نمائندہ اٹورنی جنرل پنجاب کے وہ کہتے ہیں یہ جو ہو رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں اس سے زیادہ ہونا چاہیے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان مقدموں کو دو سو اٹھانوے کی بجائے دو سو پچانوے میں تبدیل کیا جائے یہ ہوتے کون ہیں کہنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب یہ کہتے ہیں تو دل میں کسی اور کا نام لیتے ہیں جسے اپنے دل کی خبر نہیں وہ لوگوں کے دلوں میں جھانک رہے ہیں نعوذ باللہ میں ذالک وہ نبوت کے دعوے پہ آگ لگ گئی ہے خدا ہی کا تعالی کیوں کرتے ہو خدا بنے بیٹھے ہو کہتے ہو ہم جانتے ہیں دل میں کسی اور کا نام لیتے ہیں اس لیے ہم جانتے ہیں اس لیے اس زیادہ ہو اور عزالت ریمارس کستی ہے کہ ہاں اس میں بڑا وزن ہے ہم وہی بات نہیں کی گئی یہ حکومت اس طرح اپنے مطالبے کرتی ہے سندھ کا یہ حال ہے وہاں ہائی کورٹ نے احمدیوں کو بری کیا اور حکومت سندھ نے اس کے خلاف اپیل کی ہے سپریم کورٹ میں کون مولوی تھے جنہوں نے اپیل کی تھی یہ حکومت کے نمائن دیتے ایٹارنی جنرل حکومت کے این اشاروں پر چلنے والی چیز ہے مجال ہے حکومت کے سوا اپنی طرح سے کوئی بات داخل کر سکے پس اس لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں حکومت کی بدنصیبی داخل ہے میں یہ باتیں کھول رہا ہوں اس لیے کہ مجھے وہ علم ہے کہ اہل حکومت کو اکثر کو پتہ ہی نہیں کہ تاریخ اسلام ہے کیا نام قرآن کا لیتے ہیں حدیث کا لیتے ہیں علماء کے قبروں پر جا کر سر بھی ٹیکتے ہوں گے ہار تو ضرور پہناتے ہیں مگر پتہ نہیں کہ وہ کون لوگ تھے اس لیے ان بزرگوں کا آج میں نے تعرف کروا دیا کہ یہ بھی دیکھ لینا جب حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے خلاف زبان دراز کرنے کا تصور دل خیال دل میں پیدا ہو تو خدا کا خوف کرنا اللہ کے ناموں اس کے رنگوں کا خیال کرنا حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حسنہ پر دھیان کرنا اور آپ کے غلاموں کا حال دیکھنا کہ کیسے کیسے رنگوں میں رمیل تھے اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے اور سمجھتاں کروائے موسیقا